آج دیش بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے ایسا حال ہے نہ کوئی وکیل نہ کوئی دلیل نہ کوئی کاروائی اور سیدھے جیل اور شاید کل یک کا امریت کال اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بینا پوچھے بینا کوئی کاروائی کیے ہوئے لوگوں میں جیل میں ڈالتے ہو یہ میں عمر خالد کی بات نہیں کر رہی ہوں جو پچھلے دو سال سے جیل میں ہے میں صدیق کپن کی بات نہیں کر رہی ہوں میں محمد زبیر کی بات نہیں کر رہی ہوں میں آپ کے چنے ہوئے نمائندوں کی بات کر رہی ہوں جن کو آپ لوگ ووٹ ڈال کے ایمیلے بناتے ہیں لوگ سبا ممبر بناتے ہیں چیپ پینسٹر بناتے ہیں منیسٹر بناتے ہیں کیسے ان پر کرپشن کے چارجز لگا کے بینا کوئی وقالت کے بینا کوئی کاروائی کے جیل میں ڈالا جاتا ہے ہمارے لئے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ہم نے جمہو کشمیر میں پچھلے پانچ سال سے یہی دیکھا ہے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان میں فاروق صاحب عمر عبداللہ صاحب پور مقمنطری تینوں کو بند کر دیا گیا اور دیش کو بتایا گیا کہ ہم دیشت میں کر رہے ہیں جب آپ سمیدان کا اُلنگن کرتے ہیں جب آپ کانون کا اُلنگن کرتے ہیں وہ دیش بکتی نہیں دیش دروہی ہوتا ہے جو سمیدان کا اُلنگن کرے گا وہ دیش دروہی ہے آج جمہو کشمیر ایک لیبورٹری بنا ہے وہاں ٹیسٹنگ ہوتی ہے پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے کیجریبال جی کا کیا کسود حیمد سرین جی کا کیا کسود اگر وہ بیجے بی میں چلے جائیں گے کیجریبال تو یہ سارے میڈیا کے لوگ جو پچھلے کئی دنوں سے کرپشن 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 کیجریبال کہتے ہیں تو یہ کہنا شروع کریں گے کہ کیجریبال جیسا کٹر ایماندار کوئی نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ کیجریبال یہاں سے اٹھ کے بیجے بی میں چلے جائیں کیجریبال کا کیا کسود انہوں نے گریبوں کے بچوں کے لیے سکول اچھے اچھے بنائیں جہاں سے ڈاکٹر انجینر لائر ٹیچر نکلیں گے انہوں نے لوگوں کو مفت بجلی دی مفت پانی دیا ہسپتار بنائیں بسز کی مفت مگر ان کو تکلیف ہے ان کو اس پاریبار سے تکلیف ہے یہ جو پاریبار آپ دیکھ رہے ہیں ان کو پاریبار بعد سے تکلیف نہیں ہے اگر پریوار بات سے تکلیف ہوتی تو جوتی راجی سندیا کو نہیں لیتے اگر پریوار بات سے تکلیف ہوتی تو جتن پرسادہ کو نہیں لیتے ملن دیورا کو نہیں لیتے راجنار سنگھ کا بیٹر پالٹکس میں نہیں ہوتا ان کو تکلیف ہے اگر آج بھی عدیتیا تھاکرے جی بی جی بی میں چلے جاتے ہیں تو پھر پریوار بات نہیں ہے ان کو ایک پریوار سے سب سے زیادہ تکلیف ہے اور وہ پریوار جس نے اس دیش کے لیے جیل میں گئے قربانیاں دی اس دیش کو بنایا گاندی نہرو گاندی نہرو اس پریوار کی بات کرتے ہیں ارے میں کہتی ہوں ایسے اور پریوار پیدا ہوئے ہونے چاہیے تھے آج دیش جو ہمارا چاندریان پہ پہنچا چاند پہ پہنچا شاید کہیں اور پہنچ گیا ہوتا ان کا کیا کام ہے ان کا کام ہے انہوں نے کہا ہم سوال پوچھتے ہیں آپ نے کہا دو کروڑ نوکریان دیں گے نوکریان نہیں دی بلکہ یہاں کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں لاتھی دی زبان پہ نعرہ دیا کبھی دیش کا کبھی درم کا بولا جاؤ مارو لنچ کرو شکل دیکھو کیا کھاتا ہے کیا پہنچتا ہے داڑی کتنی لمبی ہے انہوں نے نوجوانوں کا اپرادی کرن کیا ان کو دنگائی بنایا کہا تم دنگیں کرو تم کو جیل نہیں بیجیں گے مگر ہم سے نوکری کا حساب مت مانگو ہم سے دو کروڑ نوکریوں کا حساب مت مانگو انہوں نے بریشترچار کا الزام ہم پہ لگایا ارے چندہ چوری میں جتنا بریشترچار ان لوگوں نے کیا پچھلے پچھتھر سال میں ہمارے ملک میں اتنا بریشترچار کبھی نہیں ہوا ہے ای ڈی کے ذریعے وصولی کی انہوں نے انکم ٹیلس کے لیے ذریعے وصولی کی یہ سب سے بریشترکار ہے آج ہم یہاں پر اس لیے جمع نہیں ہے کہ ہم نے کیجریواز جی کو اپوشن کو بچانے نہیں آج ہم سمیدان کو بچانے کیلئے یہاں ہیں اس سمیدان کو جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس ووٹ سے جسے اب اپنی سرکار چنتے ہیں اگر آج آپ نہیں جاگے تو آپ کے ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوئی یہ پہلی بار ہو رہا ہے ہندوستان میں الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کو رکھیا جاتا ہے آپ پوشن کو جیل میں ڈال کے میری آخر میں آپ سب سے گزارش ہے ہمارے انڈیا الائنس کے پاس ٹی وی نہیں ہے اکبار نہیں ہے فیس بک نہیں ہے یو ٹیوب نہیں ہے ان کے پاس سب کچھ ہے گودی مودی سارا میڈیا اس لئے میری آپ سے گزارش ہے ہمارا میڈیا ہمارا اکبار ہمارا فیس بک آپ لوگوں آپ لوگوں کو جا کے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ کیجریواز جی ہو حیمد سرین جی ہو یا کوئی اور ہو وہ جیل میں اس لئے ہے وہ سمجھان کو بچانا چاہتے ہیں آپ کوئی بھوٹ کو بچانا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ